کشمیر فائلز اور کیرلا سٹوری کے بعد ایک اور فلم ہے جس کو لے کر بھارت کے کٹرپنتی مولاناوں نے مورچہ کھول دیا ہے حالانکہ یہ فلم ابھی ریلیز بھی نہیں ہوئی ہے لیکن ریلیز ہونے سے پہلے ہی اس کو بین کرنے کے لیے کٹرپنتی مولانا جو ہیں وہ باقاعدہ میدان میں اتر آئے ہیں اس فلم کا نام ہے اجمیر انیس سو بیانوے یعنی شورٹ میں اگر اس فلم کو کہیں گے تو اجمیر بیانوے یا اجمیر نائنٹی ٹو اس فلم کا نام ہے یہ فلم آئی نہیں ہے لیکن اس کو بین کرنے کی مانگ کون کر رہا ہے اس کو بین کرنے کی مانگ جمعیت علیمہ ہند جو ہے اس کے مولانا محمود مدلی نے مانگ کری ہے ساتھ ساتھ ممبئی کی جو رجا اکیڈمی ہے اس نے بھی مانگ کر دی ہے اور کئی جو کٹرپنتی مولانا ہے جس میں شوہب جمعی جیسے بڑے نام ہیں انہوں نے تو باقاعدہ اس فلم کو لے کر دھمکی دے دی ہے ایسا کیوں ہے کہ دراصل اس فلم کے ریلیز ہونے سے پہلے ہی کٹرپنتی مولانا نے مورچہ کھول دیا یہ بتایا جا رہا ہے اور بتایا کیا جا رہا ہے بلکہ یہ سچ ہے کہ یہ جو فلم ہے جس کا نام ہے اجمیر نائنٹی ٹو یعنی اجمیر بیانوے یہ فلم اجمیر میں انیس سو بیانوے میں ہوئی ایک سچی گھٹنا پر آدھالیج فلم ہے تو سوال یہ ہے اگر ایک سچی گھٹنا پر فلم بن رہی ہے تو سچائی کا سامنا کرنے سے کون ڈر رہا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس سچائی سے سامنا مسلم کٹرپنتی اس لئے نہیں کر رہے دراصل اس فلم نے اجمیر شریف کے چشتی پریوار جو اجمیر شریف درگاہ کا جو کھادم پریوار ہے اس پریوار کے ساتھ ساتھ کانگریس کے چہرے کو بھی بے نکاب کر دیا ہے اس لئے اس فلم کو لے کر کچھ ورگوں میں کچھ راجنیتی خلقوں میں اور کٹرپنتی مولاناوں میں بہت بے چینی ہے انیس سو بیانوے کی اس گھٹنا کے بارے میں آپ میں سے کتنا لوگ جانتے ہوں کہ جرہ کلپ نہ کیجئے انیس سو بیانوے میں بہت کچھ ہوا تھا اس دیش میں انیس سو بیانوے میں دسمبر میں آپ کو معلوم ہے آدھیاں میں بابری دھانچہ وہ گرا تھا اور اس کے پہلے بھی بہت کچھ ہوا تھا جس کو لے کر دیش آج بھی بات کرتا ہے لیکن انیس سو بیانوے کے اس بھارت کے اب تک کے سب سے بڑے سیکس سکینڈل پر کوئی بات نہیں کرتا کوئی چرچہ نہیں ہوتی اس کو لے کر اخباروں میں ٹیلیویزن پر کوئی بھی لوگ بحس نہیں کرتے ایک دم خاموشی ایک دم چھپی ہے کیوں کیونکہ اس سے جیسے میں نے کہا اجمیر کے جو چشتی پریوار ہے جو درگاہ شریف کا جو خادم سے جرا جو ایک بڑا پریوار ہے وہ اور کانگریس بے نکاب ہوتی ہے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اس گھٹنا کو دراصل اس گھٹنا کو لے کر کے کیا ہوا تھا اس گھٹنا کو جاننا سمجھنا ضروری ہے آپ کے لئے جاننا سمجھنا ضروری ہے کہ دراصل انیس سو بیانوے میں اجمیر میں ہوا کیا تھا جس کو لے کر ایک فلم بن رہی ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ دراصل اس فلم کو کس طرح سے روکنے کی جو کوشش ہو رہی اس کے پیچھے کیا سوچ ہے دیکھئے ہوا کیا تھا دراصل انیس سو بیانوے میں میں پھر کہہ رہا ہوں دوہرار اور اس بات کو دھیان سے سنیے گا بھارت کا اتحاس کا بھارت کے اتحاس کا اب تک کا سب سے بڑا سیکس سکیندل ہوا تھا انیس سو بیانوے میں اجمیر میں جس کے بارے میں آپ جانتے بھی نہیں دراصل اس پورے معاملے میں ہوا کیا تھا کہ ایک جو اجمیر کا ایک بڑا جو مذہبی پریوار ہے مذہبی جس کا رسوک ہے بہت نہ صرف اجمیر میں بلکہ دیش بھر میں جس کا رسوک ہے ایک ایسا پریوار اور ساتھ ساتھ کانگریس کے کچھ بڑے نیتاؤں کا اس پورے معاملے میں گھال میں لوا تھا اس پورے معاملے میں انہوں نے پورا شڑی انتر رچا تھا انہوں نے کیا کیا سب سے پہلے انہوں نے ایک جو سمبرانت پریوار کا ایک یوک تھا اس یوک کے ساتھ انہوں نے اشنید حرکت کی اس کا ایک طرح سے بلاتکار کیا بلاتکار کرنے کے بعد اس کی تصویریں کھی چلیں اس کے بعد اس یوک کو کہا کہ ہم یہ تمہاری تصویریں جو ہیں یہ ہم مارکٹ میں جو ہے اس کو جو ہے وائرل کر دیں گے ہم یہ تصویریں جو سارجنک کر دیں گے اور یہ ڈر دکھا کر دھمکی دکھا کر انہوں نے اس یوک کو مجبور کیا کہ وہ اپنی جو گرل فرینڈ تھی ان کو ان لوگوں کے پاس لے کر آئے جب اس کی گرل فرینڈ یہ یوک اپنی گرل فرینڈ کو لے کر آیا تو انہوں نے اس کی جو گرل فرینڈ تھی اس گرل فرینڈ کے ساتھ اس لڑکی کے ساتھ بلاتکار کیا اور اس کی بھی نوڈ تصویریں کھی چلیں اور پھر انہوں نے ایک ایسا چکر چلایا جس کے اندر قریب قریب ڈھائیس سو لڑکیاں آپ کلپنا کر سکتے ہیں ڈھائیس سو نردوش بچیاں لڑکیاں اس کی شکار بنی ان کا موڈس آپرینڈ یہی تھا کہ یہ ایک لڑکی کو اپنے پاس بلاتے تھے اس کا بلاتکار کرتے تھے اس کی تصویریں کیستے تھے نوڈ تصویریں کیستے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے کہ تمہاری تصویریں وائرل کر دیں گے اپنی سہیلی کو لے کر آؤ وہ ڈری سہمی لڑکی جو ہے انہوں نے ایک ایک کر کے ڈھائیس سو لڑکیوں کو اپنی حوث کا شکار بنایا اور جب اس طرح سے یہ پورا ماملہ بعد میں جب یہ اجاگر ہوا کیونکہ ایک پترکاہ نے ایک پترکاہ نے اس پورے ماملے کو اجاگر کر دیا اس کے بعد جو ہے یہ اس وقت ایک بہت بڑا ماملہ بن گیا اور اس پورے ماملے میں جو لوگ پکڑے گئے ان کے ذرا نام سنیے گا کیونکہ یہ پورا ماملہ جو ہے اس پورے ماملے میں سب سے ایمپورٹنٹ بات کیا ہے سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جتنے آروپی ہیں میکسیمم آروپی حالکہ اس میں ایک بڑا اور بھی جو ہے ایک پورا ریکٹ تھا لیکن اس میں جو میکسیمم بڑے آروپی ہیں وہ سب مسلم بڑے راجنیتی رسوخ والے اور مذہبی رسوخ والے لوگ تھے اور جتنے جو پیڑیت پریوار تھے ان میں سب ہی ہندو تھے تو یہ کتنا سنسٹیو ماملہ تھا آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا سنسٹیو ماملہ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اب اس میں جو لوگ جو یہ پوری حرکت کے پیچھے تھے ان میں کون لوگ تھے ان میں دراصل اس میں چشتی جیسے میں نے چشتی پریوار کا خادم فاروق چشتی یہ ایک ویقتی تھا اور یہ خادم فاروق چشتی صرف چشتی خاندان کا چشم چراغ نہیں تھا بلکہ یہ ساتھ ساتھ یوتھ کانگریس کا عدیقش تھا اور اس کے علاوہ اس پورے معاملے میں جو لوگ پکڑے گئے ان میں خادم نفیس چشتی ایک نام تھا اور اس میں خادم انور چشتی کو پکڑا گیا اور اس میں ایک نام تھا خادم سلیم چشتی ایک اس میں نام تھا سوہل گنی چشتی تو اس طرح سے چشتی خاندان کے چشم چراغ جو ہیں اس پورے معاملے میں جڑے ہوئے تھے اور ان میں سے زیادہ تر جو ہیں جیسے میں نے بتایا کہ اس میں ایک جو مکہ تھا خادم فاروق چشتی وہ کانگریس یوت کانگریس کا دیکھش تھا اسی طرح سے کچھ اور لوگ جو ہیں کانگریس میں اہم پدوں پر بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے یہ کیا اور جب بھنڈا پھوٹ پھوٹا اس کے بعد جو ہے اس معاملے میں سی بی سی آئی ڈی جانچ ہوئی اور دھڑ پکڑ ہوئی لیکن اس کے باوجود یہ اس پر فلم بننی کیوں ضروری تھی اس پر فلم بننی اتھرے ضروری ہے آج کیونکہ اس دیش کو یہ سچ معلوم ہونا چاہیے کہ اجمیر میں انیس سو بیانوے کا سچ کیا ہے کیونکہ یہ جو سچ ہے یہ ہمارے یہاں ایک مذہب وشیش کو کس طرح سے ایک مذہب وشیش کے آروپیوں کو کس طرح سے پورا سسٹم بچاتا ہے ایک پولٹیکل پارٹی سے کچھ جڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے پورا سسٹم بچاتا ہے نہ صرف پورا سسٹم جس میں سرکار شامل ہے پرشاستان پولیس شامل ہے بلکہ میڈیا اور پورا کا پورا جو ہے ایکو سسٹم کیسے ایسے لوگوں کے پاپوں پر پردہ ڈالتا ہے اس لیے اس فلم کا آنا ضروری ہے اب آپ دیکھیں یہ اتنے سال ہو گیا اس پوری گھٹنا انیس سو بیانوے سے لے کر آج ہم دوہزار تئیس میں ہیں اتنے سالوں میں آپ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں سنا ہوگا شاید ہی گنے چنے لوگوں میں جو اس اتنے بڑے بھارت کے سب سے بڑے سیکس سکینڈل کو جانتے ہوں گے کیونکہ اس میں ہوتا کہ اس میں جتنے پیڑی مہلائیں تھی بچیاں تھی ان میں سے کئی جو ہیں وہ لاپتہ ہیں کیونکہ وہ شرم کے مارے اپنی پہچان چھپانے کے لیے وہ کہیں نہ کہیں چلی گئی کئی مہلائوں نے کئی لڑکیوں نے آتم ہتیا کر لی کئی مہلائیں لاپتہ ہوئیں اور جو بچی جو بچی خوچی تھی جو انصاف پانے کے لیے باقاعدہ تیار ہوئیں وہ عدالتوں کے چکر لگاتے لگاتے جو ہیں تھک گئیں اور اس پورے معاملے میں آج تک جو ہے انصاف کیا ہوا انصاف یہ ہوا کہ اس میں جو خادم فاروق چشتی جو ہے وہ پکڑا گیا پکڑنے کے بعد اس کو سزا ہوتی ہے لیکن وہ خود کو جو ہے پاگل گھوشت کر دیتا ہے سزا ہوتی ہے عدالت سزا دیتا ہے لیکن وہ خود کو پاگل گھوشت کر دیتا ہے اور اس کے بعد جو پاگل گھوشت کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں اس میں باقی جو تمام عاروپی تھے ان میں سے کوئی بھاگ گیا فرار ہو گیا کوئی کہیں چھپا تھا کوئی کہیں چھپا تھا ان میں سے کئی لوگ جیسے خادم سلیم چشتی تھے وہ بیس سال بعد پکڑا گیا برکے میں پکڑا گیا بیس سال تک چھپتا رہا کہیں اس کو یہ پکڑنے نہیں اس کے بعد سوہل گلی چشتی تھا یہ دوہزار اٹھارہ میں جو ہے اس نے آتمسہ مرپڑ کیا لیکن یہ سب کو جو ہے جن کو سزا ہوئی وہ سب بیل پہ چھوٹ گئے بیل پہ سب گھوم رہے ہیں آج بھی اجمیر کے اندر جو ہے ان کا جلوہ قائم ہے کیونکہ یہ چشتی خاندان کے چشمے چراغ ہیں اور اجمیر کی جو درگاہ ہے وہاں سے جڑے ہوئے ہیں اس لئے آج بھی ان کا وہاں پر جلوہ رسوخ قائم ہے آج بھی راجنیتی طور پر یہ بڑے پہنچوالے لوگ ہیں سماج میں دربھاگے سے سماج میں ان کی بڑی عزت ہے کیونکہ چشتی خاندان کے چشمے چراغ ہے لیکن وہ جو دھائی سو بچیاں تھی دھائی سو رڑکیاں تھی ان کو انصاف نہیں ملا معاملہ چل رہا ہے عدالت میں چل رہا ہے اور اس میں آگے کیا ہوگا میں نہیں جانتا عدالتی کاروائی کب پوری ہوگی کب ان لوگوں کو سزا ملے گی یہ سب میں نہیں جانتا یہ سب کے لئے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا آپ جانتے ہیں بھارت میں انصاف کے لئے جو ہے تاریخ پر تاریخ کی پوری ایک پرکریہ ہے تو انصاف کب ملے گا میں نہیں جانتا لیکن بڑی بات کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ سچ دیش کو جاننا ضروری ہے اور اسی لئے ایک فلم کار نے جو ہے ہمت دکھا کر آج میر بیانوے فلم بنائی ہے لیکن اس فلم کو روکنے کے لئے اب کوشش ہو رہی ہے جیسے میں نے شروع میں بتایا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خوضہ جو نواز ہیں ان کی شان میں گستاکی ہے یہ اور تھوڑے دن بعد ہو سکتا ہے کوئی کہہ یہ ان کی شان میں گستاکی ہے تو اس فلم کو جو دیکھنے جائے گا جو بنائے گا جو لگائے گا اس کا سر گھر سے الگ سر پن سے جدا کر دیں گے ہو سکتا ہے ایسی بھی کچھ دھمکیاں دینے لگے کیونکہ پاگلوں کی کمی نہیں ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ابھی جو ہے رضا اکیڈمی جیسے میں نے بتایا وہ کہہ رہی ہے اور مولانا مدنی کہہ رہے ہیں کہ یہ خوضہ غریب نواز کی شان میں گستاکی ہے جو مرڈر ہوا تھا سر تن سے جدا بھارت میں جو ہوا تھا راجستان میں اس سر تن سے جدا میں بھی یہ جو سر تن سے جدا والا جو پورا گینگ تھا اس میں بھی اجمیر کے خادموں کا جوہے کنیکشن سامنے آئے تھا اس کے بعد جو سر تن سے جدا کے نارے لگے تھے اس کا کنیکشن بھی یہ جو اجمیر کے کچھ خادم ہیں ان کے ساتھ سامنے آئے تھا اس کے علاوہ پی اے فائی پاپولر فرنٹ آف انڈیا جو بھارت کو اسلامی ملک بنانا چاہتا ہے اس کا کنیکشن بھی خادم پریواروں کے ساتھ کچھ خادم پریواروں کے ساتھ ان کا کنیکشن سامنے آئے تھا تو سوال یہ اٹھتا ہے جب اجمیر شریف کے جب خادموں کی یہ سب کرتوتیں سامنے آتی ہیں تب خوضہ گریب نواز کی شان میں گستاکی نہیں ہوتی لیکن اجمیرم کا جو سیکس سکینڈل ہے جس میں نردوش بچیوں کے ساتھ بلاتکار کیا گیا یون اتپیرن کیا گیا اس کا سچ سامنے آتا ہے تو پھر کچھ لوگ چھاتی پیٹتے ہیں کہ گریب نواز کی شان میں گستاکی ہو رہی ہے تو میں اتنا ہی کہوں گا سچ کو سننے کی دیکھنے کی عادت ہونی چاہیے اور ساحس ہونا چاہیے اور اس کے لیے بولی ووڈ کی پرشنسہ کی جانی چاہیے کہ دراصل اس نے ایسا سچ جو ہے جس کو اب تک ڈھکایا گیا تھا چھپایا گیا تھا کیونکہ اس دیش کا ایکو سسٹم ایسا ہے اس دیش کے ایکو سسٹم نے اس سچ کو چھپایا تھا اس سچ کو سامنے لانے سے روکا تھا آج یہ سچ دیش کے سامنے آ رہا ہے تو اس کا سواگت کیا جانا چاہیے اور اس لیے میں ضرور آپ سے نویزن کروں گا کہ اس سچ کو جاننے کے لیے اس فلم کو ضرور دیکھئے گا آج کے لیے اتنا ہی نمسکار موسیقی